احتساب عدالت العزیزیہ اور فلیکشپ ریفرنس کا فیصلہ کل سنائے گی نون لیگ نے احتجاج کے لیے حکمت عملی تیار کر لی لاہور کے ارکان قومی اسمبلی کو کل صبح نو بجے عدالت پہنچنے کی ہدایت جاری فیصلہ خلاف آنے کی صورت میں ایم این ایس کی احتجاج کی ڈیوٹیاں لگاتی گئیں میٹرم الیکشن کا امکان مسترد نائی ملحق کا کہنا ہے کہ زرداری اور نواز شریف کے مقدمات پر اہم فیصلے آنے والے ہیں دونوں نے ملک کو بے دردی سے لوٹا نواز شریف اور زرداری کی جائیدادوں کو ضبط ہونا چاہیے دس ہزار ڈویلپرز پچاس لاکھ گھر بنائیں گے وزیراعظم کے معاملے خصوصی کی گفتگو نائی ملحق اور فواہ چودری کی ایجاز چودری کی رہائش کا فرامت والد کے انتقال پر تازیت کی نیا بلدیاتی نظام پنجاب میں انقلاب لائے گا نون لیگ نے منپس اندلاقوں میں کمیشن بنانے والے منصوبے بنائے ادھورے منصوبے سابق حکمرانوں کی ناکامی کا مو بولتا ثبوت ہیں سینئر وزیر عبدالعلم خان میا میر اور کینٹ کا دورہ ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا جوڑو کراٹے کلب میں بچوں کی پرفارمنس بھی دیکھی پاکستان کی عالمی سطح پر تنہائی کے خاتمے میں آرمی چیف کا اہم کردار ہے افغانستان میں قیام ام کے لیے ان کے دوروں کا عالمی سطح پر احتراف کیا جا رہا ہے امریکہ اور ایران سے خراب تعلقات کو بہتر بنانے میں ان کی خاموش ڈپلومیسی کا محصر عمل دخر ہے کرتار پوراہ داری سے بھارتی کی عادر سپارٹی محاص پر بیک پوٹ پر نظر آ رہی ہے چاہدری پرویز الہی افغان میں جانے والے عوام کے نہیں خاص طبقے کے نمائندے ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف میں شوگر ملز مافیا بیٹا ہے امیر جماعت اسلامی سراجورہ کا تقریب سے خطاب سوامی نگر ریلوے یارڈ میں کھڑی بوگیوں میں آگ لگ گئی فائی برگیٹ کی پانچ گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا ٹرینوں کی پرانی بوگیاں جل کر خاتستر سابق چیئرمن پی سی بھی نجم سیٹھی بھی ایف آئی اے کے ریڈار پر پاکستان سوپر لیگ میں مانی بے ذاپکیوں کے الزام میں تحقیقات شروع کر دی گئیں ایف آئی اے نے مدعی جاوید بدر کا بیان میں پہنچ کر لیا ایف آئی اے کا نجم سیٹھی کو طلب کرنے کا فیصلہ سب سے چھائی دھن کا راج ختم سورج غائب تھنڈی ہوایں چلنے سے سردی کی لہر میں اضافہ ہو گیا ہوا میں نمی کا تناسب 91 فیصد اکوٹ آئندہ 24 خنٹوں تک بارش کا کوئی انکام نہیں شہر میں شدید دھن کے ڈیرے لیسکو نے سسٹم بچانے کے لیے اقدام آکھ کرنا شروع کر دیئے ریواز گارڈن کے گریڈ سٹیشن پر ڈسکوں اور کنڈیکٹرز دھونے کا عمل جاری ہے دوسروں کو نصیحت خودمیاں فصیحت شہریوں کی نمبر پلیٹ سے ٹھیک کروانے والے خود ہی بے خبر سی سی پیو اور ڈی ای جی آپریشنز کی گاریوں پر غیر نمونہ نمبر پلیٹیں سیف سیٹی کیمرو اور ٹریفک وارڈنز کی نجروں سے اور جل سفید اور کالی لینڈ پروزر پر غیر نمونہ نمبر پلیٹس پروفیسر جاوید کی زیر حراست حلاقت کا معاملہ طول پکڑنے لگا تاہال غفرت کے مرتقی بفسران کا تائیل ہو سکا نہ ہی انکوائری ریپورٹ سامنے آئی ملبہ ایک دوسرے پر ڈالنے کی ریت دھی برقرار جیل انتظامیہ کے مطابق پروفیسر جاوید کو حد کڑی جوڈیشل پولیس نے لگائی کیم جیل سے ہسپتال منتقلی کے دوران حد کڑی نہیں لگی تھی سیسری وی فورٹیج نے نئے سوالات اٹھا دیئے پروفیسر میاں جاوید نون لی کے ایم این اے چودری آریف کے قزن تھے میاں جاوید نے ایم پی اے کی نشیسٹ پر الیکشن بھی لڑا لیکن ہار گئے سابق روپ نسملے زائم قادری کے بھی قریبیز دو سمجھ جاتے ہیں میاں جاوید پر غیر قانونی طور پر یونیورسٹی کیمپس قائم کرنے اور اضافہ فی فی سے لینے کا حزام تھا زمین کھا گئی یا آسمان نکل کے آلوہاری گیٹ میں نو سالہ بچی کا قاتل پانچ روز گزر جانے کے باوجود پولیس ملزمان تک پہنچنے میں ناکام چھے افراد کے ڈین اے ٹیسٹ کر لیے گئے عمرہ کی ادائیگی پر گئی بچی کی والدہ واپس پہنچ گئی پولیس کا بچی کی والدہ کو بھی شاملے تفتیش کرنے کا فیصلہ سرکاری لسٹ نظر انتہ سبزی منڈی میں آٹیوں کے اپنے ریچ کمیٹی لسٹ سے دگنی قیمت پر سبزیوں کی فروغ جاری آلو تیرہ روپے کی بجائے تیس روپے میں فروغ ٹیمارٹر تیس روپے کلو پیاس پچیس روپے کریلے نوے روپے اور لہزن ایک سو چھہتر روپے کلو فروغ تھونے لگے اتوار بازاروں میں شہریوں کی سبزیوں اور پھلوں کی ناکیس کوالٹی کی شکایات لنڈا بازار بھی غریبوں کی پہنٹ سے دور سردی کی شدید لہر آنے پر لنڈا بازار میں رشت لگیا جرسی جیکٹ کوٹ گرم چادر جرابے اور جوتے خریدنے والوں کا رشت شہریوں کا لنڈا بازار کے نرخ بھی مارکٹ کے برابر ہونے کا شکوہ آئس کریم کے شکین افراد خبردار ہوشیار آئس کریم فروزن ڈیزرٹ کے نمونہ مہم کے نتائجانے پر کارروائیاں شروع پنجاب فوڈ ایتھارٹی نے فیل چود آئس کریم برینڈ کو مارکٹ سے ہٹوانا شروع کر دیا مسیحی برادری کے تہوار کرسمیس کی تیاریا روچ پر بلدیا اسمہ نے پانچ کرسمیس بازار لگا دیئے دس کلو آٹے کا تھیلہ دو سو پچاس روپے میں فروغ یوہنناباد ریلوے سٹیشن جلو موڑ بہار کلونی اور چائنہ سکی میں کرسمیس بازار قائم کمیشنر ڈاکٹر مشتبہ پراچہ اور ڈیپیٹی کمیشنر سالیہ سعید کی کرسمیس بازار آمد کرسمیس کا کیک بھی کاتا کرسمیس پر گرجہ گھر سج گئے انتظامیہ بھی مسیحی بھائیوں کی خوشیوں میں برافر کی شریک کرسمیس پر پی ایچ اے کا بڑا فیصلہ پارکز میں کرسمیس ٹری بنانے کا فیصلہ جلانی پارک گریٹر اقبال اور نیشنل بینک پارک میں کرسمیس ٹری بنائے جائیں گے سی ٹیو کا مسیحی اہلکاروں کے لیے تین روز کی چھٹیوں کا اعلان سوم پار منگل اور بدھ کو چھٹی ہوگی مسیحی اہلکاروں کے لیے پانچ پانچ ہزار روپے ایوی کا بھی اعلان کرسمیس پر سیکیوٹی کے سخت انتظامات ساٹھ گرجہ گھروں اور آٹھ پارکز میں اضافی سیکیوٹی تائینات کرنے کا فیصلہ شہر میں کرسمیس کے موقع پر پانچ سو تیس میں سے ساتھ گرجہ گھر اساس قرار گرجہ گھروں کو فول پروف سیکیوٹی فراہم کی جائے ڈی آئی جی آپریشن پاکستان میں اقلیتوں کو حق کے راہ دعی حاصل ہے مسیحی برادری اور ہماری خوشیاں مشترکہ ہیں ہم سب ایک ہیں مٹھی بھر اشراف یا کرپشن میں جکڑی ہوئی ہے لیاقت بروش کا تقریب سے خطاب کرسمیس برادری میں تہائی بھی تقسیم کیے بھگت پورا میں سیوریش کے ناکس انتظامات سیوریش کا گندہ پانی شہریوں کے لیے زید بن گیا گلیوں میں جمع پانی نے رہائشیوں کو گھروں میں محصول کر دیا شہریوں کی چھٹی کے روز گورنر ہاؤس کی سیر فیملیز کی بڑی تعداد میں آمد گورنر ہاؤس کی رون کی اروج پر گورنر پنجاب چودری محمد سرور شہریوں کے ساتھ گھل مل گئے لوگوں نے سیلفیاں بنائیں اور گب شب بھی کی شہریوں کے لیے بڑی سہولت ایک میسیج کریں اور گاڑی کی ملکیت جانیں شہری 8785 پر میسیج کر کے گاڑی کی ریجسٹریشن اور ادا شدہ ٹیکس کی تفصیلات پوری حاصل کر سکتے ہیں خاتون بجلی چور نکلی رائیون کی جناح کلونی میں سارے آم کنڈا لگا کر بجلی چوری کی باردات ناہورڈ نیوز نے بجلی چوری کی فوچس حاصل کر لی خاتون کو کمال مہارت سے کنڈے لگا کر بجلی چوری کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے دوسری قومی ماس ریسلنگ چیمپرنشپ کا رنگا رنگ آغاز ہو گیا مختلف کیٹیگری میں کھلاریوں کی زور آسمائی کرغستان کے سفیر کی بطور مہمان خصوص شرکت ماس ریسلنگ مقابلوں میں ملگھر سے مردو خاکین کے شرکت سرو کے ملکہ میڈم نو جہاں ملکہ ترنم نو جہاں کی آج اٹھار بھی برسی ان کی سریری آواز آج بھی زندہ ہے